السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر چھس سو انتیس دعوتی کام اور اصوے حسنہ عمل مسلسل انسانیت کا غم مردم شناسی امارت والی دعوت شورائی دعوت وضاحتی بیان جھوٹ کا فندہ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی بعد اما بعد دعوتی کام اور اصوے حسنہ اسلام کی مقبولیت کی وجہ قرآن کریم کا عجاز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور کردار کی اپنی قوت تھی اسلام قرآن کی صداقت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی سچائی پر پھیلا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کیلئے جو دعوت تھی اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ کا اصول کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ہدایات دی اسے غور سے پڑھیں عمل مسلسل یعنی دعوتی کام کا عمل متواتر اور مسلسل ہو تکلیفیں اور عذیتیں بھی برداشت کی جائیں بھوک پیاس سے بھی نہ گھبرائیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اور متواتر دعوت دی اور عذیتیں برداشت کی اس اسلوب دعوت کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی اور دین کو بھی دین حق کی طرف بلایا سو میرے بلانے پر دین سے اور زیادہ بھاگتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کیفیت بھی یہی تھی کہ جس پر اللہ تعالی نے فرمایا لعلک باخعن نفسک اللہ یکونو مؤمنی شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے پر رنج کرتے کرتے اپنی جان دے دیں گے یعنی آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں مد ڈالیے کہ یہ لوگ مومن نہیں ہوتے یہ تو مقدر کی بات ہے یعنی آپ لوگوں کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے آپ کا کام تو یہ ہے کہ اپنی طرف سے حق بات بیان فرما دیجئے اب جس کا جی چاہے مسلمان ہو اور جس کا جی چاہے مسلمان نہ ہو وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اور آپ کہہ دے سچی بات جو آپ کے رب کی طرف سے ہے پھر جو چاہے مان لے اور جو چاہے انکار کر دے انسانیت کا غم دعی کے دل میں انسانیت کا غم اور انسانوں کے ایمان لانے کے لئے بیچین اور بے قرار ہونا اور تڑپنا ہی اصل اسلوب دعوت ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے ایمان کے بارے میں حریص قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش حرص کے درجہ رکھتی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ساری انسانیت اسلام پر اور ہدایت پر آ جائے فرمایا حریص علیکم کہ تمہاری بھلائی میں وہ حریص ہیں حرص خواہش کا آخری درجہ ہوتا ہے جیسے دنیاوی معاملات میں اچھا نہیں سمجھا جاتا دنیا کے معاملات میں حرص ہونا قابل تعریف چیز نہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں دعوت کے معاملے میں اور لوگوں کے ایمان قبول کرنے کے معاملے میں حریص تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے نابینا لوگوں کا ایک گروہ بھاگا جا رہا ہو اور ان کے آگے ایک بہت بڑا گھڑا ہو جس میں آگ جل رہی ہو ایک بینہ یعنی دیکھنے والا آدمی یہ منظر دیکھتا ہے تو دوڑا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے بندوں یہ کس طرف بھاگے جا رہے ہو رک جاؤ ورنہ آگ میں جل کر مر جاؤ گے وہ بینہ آدمی اس کوشش میں ہے کہ ان میں سے کوئی آدمی بھی آگ کے گھڑے میں نہ گر پائے فرمائے تم سب دوزق کی آگ کی طرف بھاگے جا رہے ہو اور مجھے یہ منظر نظر آ رہا ہے کہ تم جہنم کی آگ دیکھ نہیں رہے ہو لیکن میں دیکھ رہا ہوں تم اس کی طرف بھاگے جا رہے ہوں اور میں تمہیں آوازیں دیتا جا رہا ہوں کہ خدا کے لئے اس طرف مت بھاگو آگے آگ ہے اسی کیفیت کو اللہ تعالی نے فرمایا حریص علیکم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ایمان کے معاملے میں حریص ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ایمان کی خواہش اس درجے پال رکھی تھی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کررم اللہ وجہہ سے فرمایا اے علی اگر ایک آدمی بھی تمہاری وجہ سے ہدایت پر آ جائے تو تمہارے لئے سرک اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے یہ حدیث صحیح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی اسلوب سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ دعوت دینے والے دعائی کے دل میں ایک تڑپ ہوں ایک ولولہ ہو کہ مجھے کس طرح سے اس نسل انسانی کو آگ سے بچانا ہے اور جنت میں لے جانا ہے جب تک اس طرح کے جذبات دعوتی کام کرنے والے کے دل و دماغ میں چھانا جائے اس وقت تک انسانوں کی تقدیر بدلنے والی نہیں دعائی یہ تو تمام انسانوں کو اپنا بھائی سمجھے گا ہر ممکن کوشش کرے گا کہ وہ جہنم کی طرف جانے والے راستے سے ہٹ جائیں یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی اصوا ہے یعنی پوری نسل انسانی کے لئے دعائی اللہ کے دل میں ایک درد ہو ایک تڑپ ہو کہ نسل انسانی کو ہدایت کے راستے پہ لانا اور آگ اور جہنم سے بچانا میری ذمہ داری ہے نرم اور میٹھے انداز میں گفتگو ہو دعائی کا انداز گفتگو نرم اور ملین ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لب و لہجے میں اسلام کی دعوت دی ہے زبان کی اس میٹھاس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا جو کہ خیرخواہی کی ایک عالی مثال ہے اس لئے کہ خیرخواہی میٹھی زبان سے ہی ہوگی اور نرمی سے ہوگی آپ کسی کو غلط راستے سے بچانا چاہتے ہیں اور اللہ کے راستے پر لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس شخص کو یہ اعتماد حاصل ہونا چاہیے کہ دعوت دینے والا میرا خیرخواہ ہے لیکن اگر دعوت دینے والے کی گفتگو ایسی ہو کہ سننے والا اس سے شرمندگیہ ہی تک محسوس کرے تو وہ دعوت قبول کرنے پر کیسے آمادہ ہوگا دعوت کا پہلا اصول یہ ہے کہ دعوت خیرخواہی کے جذبے سے اور خیرخواہی کے انداز سے دی جائے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ رضی حارون علیہ السلام کو فیرون کے پاس بھیجا تو ارشاد فرمائے جاؤ فیرون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے اور نرمی سے بات کرنا فائدہ فیرون ایسا آدمی تھا کہ جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا اور وہ فیرون جو کہتا تھا کہ اے حامان میرے واسطے ایک بلند عمارت بناو شاید میں آسمان پر جانے کی راہوں تک پہنچ جاؤ پھر وہاں جا کر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھوں اور میں تو موسیٰ کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں فیرون اپنے وزیر حامان سے کہا کہ ایک لمبی سی عمارت بناو جس پر چڑھ کر میں اس خدا کو دیکھوں جس کا موسیٰ دعویٰ کرتا ہے مجھے تو یہ بات جھوٹی لگتی ہے وہ فیرون جس کا دماغ یہاں تک پہنچ چکا تھا اللہ تعالی نے اس کے پاس حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کو بھیجا تو یہ فرمایا پھر اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے یعنی فیرون جیسا سرکش آدمی جس نے خدای ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا اس کے پاس اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ہدایت کی کہ نرمی کے ساتھ بات کرنا چنانچہ یہی دعوت کا اسلوب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی کہ دعوت کی زبان خیرخائی کی زبان ہونی چاہیے کہ سننے والا خیرخائی کا جذبہ محسوس کرے ایک مطبع حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی انہما نے ایک بوڑے شخص کو دیکھا کہ وہ وضو تو کر رہا ہے لیکن ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہا ہمارا آج کل کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سیدھا مو پر کہہ دیتے ہیں کہ بوڑے ہو گئے ہو ابھی تک وضو کرنا نہیں آیا اگر ہم نرمی کا طریقہ بھی اختیار کرتے ہیں تو اتنا تو کہی دیتے ہیں کہ بابا جی کسی سے وضو کرنا ہی سیکھ لیا ہوتا مگر حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہوں نے بوڑے کو ان کی غلطی بتانے کا کیا خوبصورت طریقہ اختیار کیا بوڑے سے کہا کہ بابا جی میں بچہ ہوں آپ ذرا میرا وضو دیکھیں کہ کہیں میرے وضو میں کوئی غلطی تو نہیں چنانچہ انہوں نے سامنے بیٹھ کر وضو کیا بزرگ کہنے لگے کہ بیٹا تمہارا وضو تو ٹھیک ہے میرے وضو میں گڑ بڑھ ہے مردم شناسی مخاطب کی ذہنی ستھے اور نفسیات کا لحاظ رکھ کر بات کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر انداز سے دعوت دی ہے مخاطب نے جس انداز میں بات سمجھنا چاہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز میں بات سمجھائی حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں جو ایک پہلوان تھے وہ کیسے مسلمان ہوئے ہر آدمی اپنی فن کی زبان سمجھتا ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں تب آپ کو نبی مانوں گا جب آپ مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نہیں فرمایا کہ نبوت کا کشتی سے کیا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے کشتی لڑی اور پچھاڑ دیا رکانہ کہنے لگے پہلی دفعہ تو اتفاقاً ایسا ہوئی جاتا ہے آپ میرے ساتھ دوبارہ کشتی لڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بار بھی پچھاڑ دیا رکانہ کہنے لگے ایک بار اور لڑے چنانچہ تین بار کشتی لڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بار کامیہ بھی حاصل کی اس پر رکانہ نے اسلام قبول کر لیا رکانہ کو دلیل اور منطق کی منطق کی زبان نہیں آتی تھی وہ کشتی کی زبان ہی سمجھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان کی زبان میں مخاطب کیا ہے اور ان کی نفسیات کے مطابق ان کے ساتھ پیش آئے اسی حوالے سے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں ایک دفعہ رسول اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنے چچا ابو طالب کے پاس بیٹھے تھے عرب سرداروں کا ایک وفد آیا بڑے بڑے سردار تھے جن میں ابو جہل بھی تھا سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید شروع کر دی اور شکایت کا سلسلہ شروع ہو گیا ابو جہل نے بالاخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھتیجے تم کہنا کیا چاہتے ہو تمہارا مقصد کیا ہے بات تو دعوت پر ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور بت پرستی وغیرہ سے منع فرماتے ہیں ابو جہل نے کہا کہ بھتیجے دو ٹوک بات کرو کہ تم جو باتیں کہہ رہے ہو یہ باتیں اگر ہم مان لیں تو ان کا نتیجہ کیا ہوگا رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا فرمائے میں کلمہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں اگر یہ کلمہ آپ لوگ قبول کر لو تو عرب پر بھی تمہاری حکومت قائم ہوگی اور عجم بھی تمہارے قبضے میں ہوگا یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سرداروں کو جواب دیا اب کلمہ کے نتائج میں صرف یہی نتیجہ تو نہیں ہے کہ حکومت قائم ہو جائے کلمہ کا اصل نتیجہ تو جنت ہے لیکن یہی بات جب مدینہ منورہ میں ثابت ابن قیس انساری رضی اللہ تعالی نے پھوچھی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا ثابت ابن قیس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہم آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جس طرح ہم اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا آپ نے فرمایا جنت ملے گی ثابت نے کہا ہم راضی ہیں یعنی ابو جہل نے نتیجہ پوچھا تو جواب دیا کہ اس کے بدلے میں حکومت ملے گی لیکن ثابت ابن قیس نے نتیجہ دریافت کیا تو فرمایا کہ جنت ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مخاطب کو نفسیات کے مطابق جواب دیا ثابت ابن قیس کو ان کی نفسیات کے مطابق ابو جہل کو اس کی نفسیات کے مطابق چنانچہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے وقت مخاطب کی نفسیات اور اس کی ذہنی سطح کو دیکھتے تھے کہ یہ کونسی زبان اور کونسا اسلوب سمجھتا ہیں امارت والوں کی دعوت سو فیصدی دعوت چھے نمبروں کے اندر عوام علماء نئے پرانے سب اپنی اصلاح کی فکروں میں لگے ہوئے کسی بھی نئے پرانے ساتھی کی غیبت بہتان تنقید تنقیص یعنی سب جہالت کی باتوں سے بلکل پاک اور صاف نتیجہ یہ سامنے آیا کہ دعوتی کام دو سو گناہ زیادہ ہو گیا کام سمجھانے والے ہزاروں کی تعداد میں پیدا ہو گئے عوام ہی نہیں بلکہ خواس اور علماء کرام بھی کسرت سے بسترے اٹھائے اللہ کے راستے میں پھر رہے ہیں اس سال تقریباً پانچ ہزار سے زائد علماء کرام نے وقت لگایا اور سارے عالم کے علماء خاص کر پاکستان کے سو فیصدی علماء امارت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بھائی ریاض میواتی اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور کمیوں کو دور فرمائے انہوں نے علماء کرام کے تعییدی دستخطوں کی فائل بھیجوائی اور خوشی اس بات سے ہوئی کہ سارے مدارس کے علماء ایک طرف کھڑے ہیں جن کی تعداد ہزاروں سے بھی متجاوز ہو کر رہ جاتی ہیں ساری دنیا کے علماء کا یہی جذبہ اور یہی تعییدی سرپرستی سایہ فگن مشایخ عظام مشایخ عظام کی شفقت کا تو کیا پوچھنا سبحان اللہ عالم شورا والوں کی دعوت جلسے جلوس کتابوں کا تقسیم کرنا لیٹریچر پوسٹرز دھنڈورہ وضاحتی بیانات غیبت تحمد بہتان کفر و الہات کے فتوے اجتماعی اور انتظامی امور میں حرام حلال سے بے اعتنائی برتنا سو سالہ الیاسی قدیم کو مرکز کو درگا اور الیازی گھرانے کے افراد کو مجاور کے نام سے موصوم کرنا اور مرکز نظام الدین کی شبیہ کو مسخ کرنے کی مسائی اور کوشش کرنا دار العلوم اور مفتیان دار العلوم کو اپنا حمایتی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنا جبکہ دار العلوم والے کئی مرتبہ اپنی غیر جانبداری کا اعلان فرما چکے ہیں افریقی ممالک میں امارتی جماعتوں کو پریشان کرنا بنگلہ دیش کے شورائیوں سے امارتی ساتھیوں کو پٹوانا زندہ جلوانا تین ساتھیوں کی جان لے لینا انجام سب دیکھ رہے ہیں نندیال کرنول آندھرہ کی پولیس نے وارننگ دی کہ تمہارے اجتماع میں وضاحتی بیان کروگے تو گرفتار کر لیے جاؤگے یعنی غیر مسلم اور قانونی ادارے بھی جان چکے ہیں کہ شورائی گروہ فسادی اور جھگڑالو ہیں اجتماع میں شریک نہیں ہو سکتے ویزے نہیں دیے جا رہے مارچ سے نکلی ہوئی درجنوں جماعت بیرون ممالک جانے والی ممالک نے ویزے دینے سے انکار کر دیا ساری جماعتیں اپنا سارا وقت قصور اور پنڈی وغیرہ کے علاقوں میں پورا کیا تقریباً دو ہزار سے زائد طلاقے ہو چکی اس خبیص فتنے کی وجہ سے ماں باپ بیوی بچے بھائی بھائی مسلی مسلی میں جھگڑا توڑ یہ سب تباہی چار سالہ شورائی فرقے کی کمائی ہیں اور ہمیں تعجب تو اس بات پر ہے کہ لوگ ان تمام بربادیوں کے باوجود نہ تو ان شورائیوں کو سمجھاتے ہیں اور نہ ہی ان سے بائیکارٹ کرتے ہیں کونو ماہ صادقین کے معنی اور مطلب ہی لوگ بھول گئے یا بھولا دیئے گئے وضاحتی بیان وضاحتی بیان تو اہل اہل اور عقد کے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ کچھ صلح صفائی ہو سکے مگر یہ شورائی لوگ تو عوامی جلسوں اور عوامی مجموع اور اجتماعاتوں میں وضاحتی بیان کر کے اسلوب دعوت کی دھچیاں اڑا دی عوام کو گمراہی اور انتشار کے کوئے میں ڈھکیل دیا جھوٹ کا فندہ شورائی کہتے ہیں کہ اکابر علماء شورائیت میں زم ہو گئے حقیقت یہ ہے کہ حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب دامت و برکاتہم نے یوکی کے مرکز دیوزبری میں شب جمعہ میں ایک گھنٹہ بیان فرمایا دوسرے دن جمعہ کی نماز کے بعد مولانا کتانی صاحب کا بلیک بن اجتماع میں بیان تھا اس دوران حضرت مفتی صاحب مولانا ابراہیم صاحب دیولہ و دامت و برکاتہم وغیرہ سے ملنے تشریف لے گئے چند اور بھی لوگ بیٹھ گئے تھے تو حضرت مفتی صاحب نے چند نصیتیں ارشاد فرمائیں جن کے دونوں آڈیو دنیا ور کے لوگوں نے سنا یہی حال مولانا یصف مطالع صاحب کا ہے اس لئے کہ اجتماع دار العلم بری سے قریب تھا اور مولانا دیولہ صاحب کی تشریف آوری بھی تھی تو مولانا ملاقات کے لئے تشریف لے گئے تھے بہرحال ہم اللہ تعالی سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی امت مسلمہ کو جدید فتنوں سے بچائیں اور سب کی حفاظت فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین